السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں اور رجب کے مہینے کے فضیلت کے لیے حضور کی ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی شروعات میں پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا رمضان یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے لیکن اس میں بعض ایسی رسمیں ایجاد ہو گئی ہیں جن رسموں سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے وہ رسم کیا ہے ستائس رجب کو ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ ہم نے رکھا ٹھیک ہے لیکن اس روزے کا نام بہت سارے لوگوں نے دیا ہے ہزارہ روزہ یا ہزاروی روزہ مطلب کیا ہے ایک روزہ رکھو ستائس کے دن اور ہزار روزوں کا ثواب سمیٹ لو ہزار روزوں کا اس میں ثواب ملے گا یہ فضیلت تو شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی تھی کہ شب قدر کے رات میں کوئی جاگ لے گا تو ہزار راتوں کا ثواب ملے گا یہ ہزارہ روزہ کے بارے میں کہاں تذکرہ ہے یاد رکھیں یہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے جس کا نماز سے روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں کہ آؤ اور ایک روزے رکھ لو باقی تمام روزے تمہارے معاف ہو جائیں گے اسی لئے اسلام میں سراسر یہ زیادتی ہے اس کا حدیث میں قرآن میں ہمارے ائمہ میں ہمارے بزرگان دین میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لئے ہزارہ روزہ یہ رکھنا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے یہ روزہ اس نام سے رکھنا کہ ایک ہزار کا ثواب ملے گا یہ روزہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے اسی لئے ایسے رسم سے اس طرح سے نام دے کر روزہ رکھنا اسے ہم تمام لوگوں کو بچنا چاہیے